اشہد ان محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پاک بارت مذاکرات کا ڈول ایک بار پھر ڈالا جا رہا ہے اس مرتبہ متحدہ عرب امارات کے ناتوان کندوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی گزشتہ چند ہفتوں سے زوردار انداز میں سرگرمیاں جاری تھی یہ بریکنگ نیوز امریکی جریدے بلوم برگ نے دی دیگر ویب سائٹس اور اخبارات نے اضافی تفصیلات فراہم کی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے بھی اس میں اہم رول ادا کیا اس سال پچیس فروری کو دو ہزار تین میں تہہ پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے احیاء کا اعلان ہوا تو ان ہی کوششوں کا نتیجہ تھا یو اے ای کے وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ نے اس حوالے سے مختلف اوقات میں بھارت کے دورے کیے پاکستان سے خاص طور پر اسکری قیادت سے ان دونوں ممالک کی قیادت مسلسل رابطے میں رہی اور بلاخر یہ تیہ پایا کہ پاک بارت سفارتی تعلقات مکمل طور پر بخال کیے جائیں تجارت پانی کی تقسیم اور مسئلہ کشمیر پر بات کی جائے ہمیں ان مذاکرات پر کوئی اتراز نہیں اس لیے کہ جدید تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ نے مسائل پیدا کیے ہیں حل نہیں کیے خاص طور پر جب ایٹمی صلاحیت کے حامل دو ممالک میں کوئی تنازہ ہوگا تو مذاکرات کے سوا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بارت جو ایک عرصہ سے مذاکراتی عمل کو بری طرح دتکار رہا تھا اور نفرت انگیز طریقے سے پاکستان سے بات کرنے سے انکار کرتا تھا وہ یقلخت مذاکرات کے لیے تیار کیوں ہو گیا اور شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار بارت کی طرف سے ہوا ہے اس لیے کہ گزشتہ چند ماہ سے بارت یو اے ای اور سعودی عرب کی سیاسی اور اسکری قیادت کے مابین بری عام دورفت دیکھنے میں آئی تھی ہم کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے پاک بارت مذاکرات کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حال اور مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے پہلے یا رائے کا اظہار کرنے سے پہلے ماضی میں جھانکنا ایک ناغذوری ضرورت ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے بھی بارت نے جب بھی عالمی اداروں کا رخ کیا یا کسی دوسرے ملک کو بیچ میں ڈالا تو وہ ایسا وقت ہوتا تھا جب بارت اندرونی یا بیرونی سطح پر بری طرح پھنس جاتا تھا اور ان مذاکرات کو ٹائم بائی کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے انیس سو اٹالیس میں جب قبائلی مجاہدین نے کشمین میں آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ جمعوں کے ہوائی اڈے کے قریب پہنچ چکے تو پندت نہرو باگ کر اقوام متحدہ پہنچ گیا اور سلامتی کانسل کی وہ تاریخی قرارداد منظور ہو گئی جس کے مطابق کشمیریوں کو استثواب رائے کا حق دینے کا تیہ ہوا پاکستان نے کشمیر میں سیز فائر کو قبول کر لیا مجاہدین کے قدم روک دیئے گئے حالات کچھ نارمل ہوئے تو بھارت نے پینترہ بدلا آج تک وہ قرارداد سلامتی کانسل کے سرد خانے میں پری ہے بلکہ اب تو وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو چکی ہے بھارت نے منحرف ہونے کا جو جواز گھرا وہ اس قدر بھونڈا تھا کہ سن کر انسانی ضمیر کو کرہت محسوس ہوتی ہے بھارت نے یہ مزہ کا خیز موقف اختیار کیا کہ چونکہ پاکستان سیٹو اور سینٹو موہدے کا رکن بن گیا ہے لہٰذا اب کشمیریوں کو استثواب رائے کا حق نہیں دیا جا سکتا انیس سو باسٹ میں ہند چینی سرحدی جرپی ہوئی بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے فوج نکال کر چینی سرحد پر بھی دی مقبوضہ کشمیر خالی پڑا تھا پاکستان کو کشمیر میں واک آور مل سکتا تھا امریکہ کے ذریعے پاکستان کے فوجی صدر کو جنگ کے بعد کشمیر پر مذاکرات کی لوری سنائی گئی اور وردی پوش صدر مٹھی نیز سو گیا بھارت ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا جانسہ دے کر مشکل وقت سے نکلے میں کامیاب ہو گیا انیس سو پیسن کی جنگ میں پاکستان مقبوضہ کشمیر میں آگے بھر رہا تھا بھارت نے بین القوامی صحت پر حملہ کر کے پاکستان کی یہ پیش قدمی روک دی لیکن پاکستان اپنا دفعہ کرنے میں مکمل طور پر نہ صرف کامیاب رہا بلکہ مقبوضہ کشمیر کی کچھ چوکیاں اور کچھ بارتی علاقے پاکستان کے قبضے میں آگئے بھارت جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہ رہا اس مرتبہ سوویر یونین کا سہارا لیا گیا تاشکند میں مذاکرات ہوئے پاکستان نے جو تھوڑا بہت جنگ میں جیتا تھا وہ تاشکند کے کانفرنس روح میں کھو دیا تیہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر پر وزارت خارجہ کی سطح پر مذاکرات کریں گے بھارت کا کام نکل چکا تھا اس کی بدنیتی پھر سامنے آئی مذاکرات کے لیے وزیر خارجہ کی بجائے وزیر ریلوے سورن سنگھ کو آگے کر دیا مذاکرات کے انتہائی بے سود قسم کے سات راؤنڈ ہوئے اور وہ ناکامی سے دوچار ہو کر اختتام پذیر ہوئے اور پاکستان مو دیکھتا رہ گیا بھارت نے کبھی ایسے حالات میں مذاکرات کا نام لے لے نہیں دیا جب کبھی پاکستان کسی مشکل سے دوچار ہوا کارگل کے محاصل پر جب امریکی مواصلاتی نظام کی وجہ سے پاکستان کی کامیابیاں ناکامیوں اور شکست میں تبدیل ہونے لگیں تو پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے دونوں ممالک کو مذاکرات کا کہا پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف امریکہ پہنچ گئے بھارت کے وزیراعظم نے امریکہ جانت تک گوارہ نہ کیا لہٰذا دو طرف مذاکرات کا کوئی سوال پیدا نہ ہوا آج اگر بھارت مذاکرات کے لیے زور زور سے اسبات میں سر ہلا رہا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ لداخ کے محاذ پر چین کے ہاتھوں اسے جو بدترین حظیمت اٹھانا پڑی ہے اور وہ اپنی سرزمین کا کچھ حصہ گواں بیٹا ہے اس شکست نے اس کا ناک زمین سے لگا دیا ہے دوسری وجہ پہلی ہی کے ساتھ جری ہوئی ہے پاکستان نے ظہر کر دیا تھا کہ چین کے ساتھ مکمل جنگ کی صورت میں پاکستان بھی بھارت کو بکشے گا نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے کسانوں کے احتجاج نے اور کووڈ نائنٹین نے بھارت کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے موڈی کو اب اگل انتہابات میں خطرات کا سامنا ہے لہٰذا امن کی طرف پیش رفت معیشت کی بحالی اور اپنی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لئے انتہائی ضروری ہے لاسٹ بار نور دا لیسٹ اور یہ کہ موڈی کی خارجہ پالسی نے بھارت کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا ہے امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے تعاون کی شدید ضرورت ہے یہ تعاون پاک بھارت کشیدگی ختم کیے بغیر نہیں مل سکتا یہاں ٹاپک سے ہٹ کر ارض کر دینا مناسب ہوگا کہ جو بائیڈن افغانستان کا مسئلہ جس طرح حل کرنا چاہتا ہے اور اس سے جو نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے امریکہ کے کچھ سابق صدور یہ سب کچھ آزما کر ناکام ہو چکے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت بہمی تعلقات نارمل کر کے چین کے محاصرے میں امریکہ کا ساتھ دیں افغانستان میں بھی ایسی حکومت ہو جو امریکی مفاد کے خلاف کسی بھی سرگرمی یا عمل کو روکنے میں مستعد ہو ہم پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کو اگاہ کیے دیتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ اور بھارت فطری تحادی ہیں اسلام دشمی ان کی مشترکہ صفت ہے اگر پاکستان نے بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی خاطر یا کشمیر کے حوالے سے بھارت سے کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں اپنا وزن افغان طالبان کے مخالف پڑھلے میں ڈالا یا افغان طالبان کے خلاف امریکی ایکشن کی کسی بھی قسم کی مدد کی تو اپنے پاؤں پر کلھاری ماننے کے مترادرف ہوگا مذکورہ بالہ ابلیسی اتحاد کبھی اسلام اور پاکستان کا دروست نہیں ہو سکتا لہٰذا مذاکرات کریں گفت و شنید کریں لیکن یہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ بھارت نے ہمیشہ بچھو کا کردار اپنا ہے اور موقع ملنے پر ڈنگ مارتا ہے جبکہ اسرائیل پاکستان کو گریٹر اسرائیل کے راستے کی رکاور سمجھتا ہے اور امریکہ دونوں کا پشتی بان ہے لہذا مشتری ہشیار باش سفارتی تعلقات بحال کریں تجارت بھی شروع کر دیں لیکن یاد رکھیں بھارت کبھی مذاکرات کے ذریعے کشمیر سے دست بردار نہیں ہوگا وہ کشمیر پر مذاکرات صرف وقت گزارنے کے لئے کرے گا ایک سوال بڑا ہے میں بھارت کو جب بھی کوئی مشکل آن پرے اور وہ پاکستان سے مذاکرات کی حامی بڑھتا ہے تو ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر کو سب سے آخر میں کیوں رکھتا ہے ہماری نظر میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر کشمیر کو ایجنڈے میں سر فیرس رکھا جائے اور اس کا کوئی حل نکل آئے تب دوسرے مسائل تو خود بخود ہی حل ہو جائیں گے تجارت شروع ہو جائے گی آمد و رفت تو روکے نہیں رکے گی تعلقات خوشگوار ہو جائیں گے تو جنگ کے اخطرات دفن ہی ہو جائیں گے اور ہمیں چاہیے ہی کیا گویا اصل مسئلہ ایک ہی ہے باقی مسائل اسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یہ مسئلہ یعنی مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو دوسرے پاک بھارت مسائل اور تنازات خود بخود حل ہو جائیں گے ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور بھی خوفناک ہے لہٰذا مذاکرات ہی مناسب اور موضوع راستہ ہے لیکن اگر ہم نے مذاکرات کے دوران کسی بھی مرحلہ پر امت مسلمہ کی وحد ایٹمی قوت ہونے کی اپنی حصیت کو بلا دیا اور اپنی وقتی یا عارضی فائدے کے لیے غنیم کے جھوٹے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے افغان طالبان بائیوں کے خلاف امنیکہ کا کسی طرح بھی ساتھ دینے کا سوچا تو پھر اس قرآنی حکم ترجمہ اے ایمان والو یہود و نصاروں کو اپنا دلی دوست نہ بناو سورہ المائدہ آیت نمبر اکاون کی مخالفت کی پیدائش میں ہمیں دنیا اور آخرت کا خسارہ بگتنا ہوگا انڈیا ہمیشہ کی طرح مذاکرات سے باغ نکلے گا اور امریکہ کا ساتھویں بیرہ کا وعدہ ایک بار پھر ہمارا بیرہ غرق کر دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا لہذا ہمیں اقبال کا یہ پیغام یاد رکھنا ہوگا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرف سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی کہ تم جات جویرない چلیتے ہیں چلیتے ہیں موسیقی